موسیقی ویلکم بیک ناظرین کراچی کے فائی بریگیٹ عملے کو گزشتہ سات ماہ سے علاون سے جاری نہیں کے جا رہے اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچانے والے فائیر فائٹر سے ہونے والی زیادتی سے متعلق پاک سرزمین پارٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا موسیقی پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فائیر بریگیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو سات ماہ سے فائیر رسک علاونز ادا نہیں کیا گیا اعلامیہ کے مطابق آگ سے لڑتے ہوئے جھلس کر زخمی ہونے کی صورت میں فائیر مین کو کسی قسم کی کوئی میڈیکل سہولیات کا فرام نہ کرنا انسانی حقوق اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ کراچی جیسے میٹروپولٹن شہر میں کی ایم سی فائیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فائیر فائٹرز کو تین سال سے وردیاں بھی مہیاں نہیں کی گئیں مزید یہ کہ آگ بجانے کے آلاد بھی انتہائی ناکافی ہیں یہ تمام کمیاں کسی بھی وقت شہر میں بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اعلامیہ میں ذکر کیا گیا کہ کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور معاشی شہر اگ ہے مگر شہر کراچی کے عوام کو لا وارث سمجھا جا رہا ہے پاکستر زمین پارٹی کی جانب سے یہ اعلامیہ توقیر احمد صدر لیبر فیڈریشن پی ایس پی کی جانب سے پیش کیا گیا بہت سے لوگ زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں زیادہ پسینہ آنا اچھی علامت ہے یا کوئی بیماری جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں گرمی کے دوران بہت زیادہ پسینہ آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں پر کچھ افراد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک مخصوص مرس کی علامت ہو سکتی ہے برطانی محکمہ کسیت کے مطابق ہائپو ہائیڈوریسس کی نامی ارضی اپنی علامت بہت زیادہ پسینے کے اخراج کی شکل میں ظاہر کرتا ہے اس سے پورے جسم یا مخصوص حصے جیسے ہاتھ، ہتیلیاں، پیڑوں کے تلوے، چہرے، سینے وغیرہ پر بہت زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے جبکہ باقی حصوں پر اس کا اخراج معمول کے مطابق ہوتا ہے تحقی کے مطابق ابھی یہ تو معلوم نہیں کہ کچھ افراد اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں بس اندازہ ہے کہ مخصوص ودود زیادہ مخترق ہو جاتے ہیں یہ ارضیہ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی لہمے لائق ہو سکتا ہے تاہم زیادہ تر بالک افراد اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں مگر بوڑے اور بچے بھی اس میں مختلع ہو سکتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ پسینہ جسمانی صحت کے حوالے سے اہم کے دارادہ کرتا ہے کیونکہ یہ جسمانی درجہ حرارت کو استاکم رکھنے کے ساتھ گرمی میں تھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے جبکہ جذباتی صورتحال میں بھی لوگ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ ویسے تو بہت زیادہ پسینہ خاری ہونا صحت کے لئے سنگین خطرہ نہیں مگر دیگر حوالوں سے منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے مطبخین نے بتایا کہ جب پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس سے معاشرتی زندگی سنگین اثرات مرتبک ہوتے ہیں جبکہ یہ ڈیپریشن اور جہنی بچھینی کا باعث بھی بن سکتا ہے افسوسنا خبر دیں گے آپ کو میانمار سے روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم اب تک نہیں تھم سکے یہ پہلا موقع نہیں کہ جب روہنگیہ مسلمانوں پر ریاستی دہشتگردی کی جا رہی ہے اس حوال سے شامل کریں گے تفصیلی رپورٹ روہنگیہ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مشکلات کا شکار اقلیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ ایک نسلی گروہ ہے جس میں اکثریت مسلمان ہیں جو میانمار میں صدیوں سے رہتے ہیں گیارہ لاکھ روہنگیہ مسلمان میانمار میں رائش پذیر ہیں ملک کے ایک سو پیتس نسلی گروہوں میں سے انہیں ایک سمجھا جاتا ہے اور انیس سو پیاسی سے میانمار نے ان کو شہریت دینے سے انکار کر رکھا ہے روہنگیہ کے مسلمانوں نے بنگال کے خلیج اور امنام سمندر کے ذریعے ملیشیا جانے کی کوشش کی دوہزار بارہ اور دوہزار پندرہ کے درمیان ایک لاکھ بارہ ہزار سے زائد خطرناک سفر کیے گئے منتقلی کی بینقوامی تنظیم کے مطابق گزشتہ شل ختم ہونے والے تشدد کے بعد ستاسی ہزار روہنگیہ نے اکتوبر دوہزار سولہ سے جولائی دوہزار سترہ تک بنگلہ دیش تک ہجرت کی آنگستان سوچی اور ان کی حکومت نے روہنگیہ مسلمانوں کو نسلی گروہ کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا اور ان پر رکھائن میں تشدد کا انظام لگایا میہمار حکومت نے تشدد اور خیر انسانی سلوک کے انظامات کو بار بار رد کر دیتی ہے فروری دوہزار سترہ میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ اکتوبر دوہزار سولہ میں سرکاری فوج بہت ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کی اتقاب کرتی رہی ہے منگلہ دیش نے روہنگیہ مسلمانوں کو جو سرد پار کر کے کیمپوں میں رہتے ہیں خیر قانونی قرار دیا ہے منگلہ دیش نے اکثر روہنگیہ پنہ گزیروں کو اپنی سرد پار کرنے سے روگنے کی بہت سی کوششیں کی ہیں سید سادہ علی نیوز پلس کراچی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے جہاں ہر ایک پریشان ہے وہیں پیٹرول پنسور موجود غریب ملازمین بھی غمددہ نظر آتے ہیں جن کا کام تو بہت زیادہ ہے مگر اجرت بہت ہی کم ہوتی ہے سبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے ملازمین کی تنخواہ میں اضافوں کے نام نہات بابے دھرے کے دھرے رہ گئے اس وقت پیٹرول پنسور پر کام کرنے والے محنت کش ان مراز سے محروم ہیں اور بے گار کی زندگی گزار رہے ہیں پنسور پر کام کرنے والے مزدوروں کا نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک بھر میں زندگی اور کاروبار کا پہیا روان رکھنے والے پٹرول پنسور کے مالکوں کو اربو روپہ منافع کما کر دینے والے چند ہزار کی خاتیر دربدر کیوں یہ ایک سوالیا نشان ہے گھڑکا مین پوری اور ماوہ موں کے کینسر کا سبب بنتے ہیں حکومت کی جانب سے متعدد بار ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی مگر عمل درامت ممکن نہیں ہوتا اس حوال سے شہریوں کا کیا رد عمل ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہری قائد میں گھڑکا مین پوری ماوہ دیگر نشاہ وال چیزوں پر کئی بار پابندی آئیت کی جاتی ہے لیکن پابندی کے باوجود اس کا کھلے امفروکت اور استعمال ہوتا ہے اور عمل درامت نہیں ہوتا گھڑکا ایک ایسا زہر ہے جس سے موں کے کینسر سمیت دیگر لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی لوگ اپنی جان سے ہارڈ دو بیٹھتے ہیں دکانداروں کا نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے جی اس حوال میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بھی حکومت بھی بالکل نہیں ہے صحیح طریقے سے صحیح پوزیشن لے کے پولیس کو وغیرہ کوئی مول کر کے پوری یہ پابندی لگا دے نہ کوئی بیشنے والا ہوگا نہ کوئی لینے والا ہوگا کہ اگر یہ زہر جیسی چیزیں فیکٹریوں سے آنا بند ہو جائیں تو اس کی پابندی پر عمل درامت ہو سکتا ہے شہریوں نے نیوز پلس سے باتچیت کرتے ہوئے کہا اسی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے اپنی زندہ داریوں کو پدا نہیں کر پا رہا اور لوگوں کا معاملہ یہ لوگ کو اس کو کھاتے ہیں اپنی مدے کے لیے کھاتے ہیں جو بھی صورتحال ہے لیکن میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے بند ہونا چاہیے یہ پوری مافیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کو جب تک ریاستی ادارے اپنا کام مکمل نہیں کریں گے اس کو پیچھے سے اس کا بننا نہیں رکے گا یہ جب تک پیچھے سے بننا نہیں رکے گا یہ پیچھے سے نہیں رکے گا تب تک جو ہے وہ یہ ان دکانوں پر ان کیبنوں میں ان تمام جگہوں پر یہ جو ہے وہ چلتا رہے گا کہ حکومت کئی بار پابندیوں کے اعلانات تو کرتی ہے مگر اس پر عمل درامت کرانے پر ناکام نظر آتی ہے گھٹکا مین پوری کے حوال سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہماری ویب سائٹ